ہرے دوستو سواغت آپ کا اس نئے ویڈیو میں اس میں ہم بالت کریں گے باٹ اور باٹنیٹ کے بارے میں تو دوستو جو باٹ ہوتا ہے وہ کچھ جیسے کی ہمارا روبوٹ ہوتا ہے نا روبوٹ ترم سے ہمارا باٹ بنا ہے جو روبوٹ ہوتا ہے ہماری ایک فیزکل ڈیوائس ہوتی ہے جس کو ہم جس کو ہم پروگرام کرتے ہیں وہ ایک اپنا کام کرتی ہے جیسے جو آج کل ایڈوانس مسینے ہو گئی یا ویکیوم کلینر آج کل ایڈوانس آتے ہیں بہت سے چی نام سے ایک باٹ سعودی اربیہ میں دیکھا تو اس طرح کے بہت جو ہمارے باٹ ہوتے ہیں جو ہیومن آج کل ہم نے باٹ کو ہیومن سکل دینے کی کوشش کی ہے جو روبوٹ ہوتے ہیں ان کو تو جو باٹ ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر پروگرام ہوتے ہیں بسکلی وہ دیکھتے نہیں ہیں وہ کمپیوٹر کے اندر رن کرتے ہیں جیسے نارمل پروگرام رن کرتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی باٹ رن کرتے ہیں اور ان کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم اپنا وائی ٹاسک کرت ہوتے ہو وہ وائسے ہی ٹاسک کرتے رہتے ہیں جیسے ان کو سکھا جاتا ہے جیسے آج کے نارمل آپ دیکھو کہ بہت سی ویب سائٹ جو ہوتے ہیں چیٹ بوٹ کا استعمال کرتی ہیں آپ کو انٹریکشن کے لیے کی جب ان کے سائٹ پہ کوئی آئے جیسے سیلز کے لیے پرپس سے یا سپورٹ کے پرپس سے تو بوٹ کچھ پہلے سے پری انفارمیشن کچھ انفارمیشن کلٹ کر لیں ان سے پوچھ کر کے جیسے ان کا نام ایسوس اور اس کی ایک ریپورٹ بنا کر کے اندر انٹرنل � نمیاد کر دیجے ہیں ان کے دہتے ہیں اور جیسے ان ایسوس سیلز بٹی really ڈیسے место کے آپ کو ای باٹی کی اچھ چین باٹ کے کام کرنے کے بعد تک رد ہوتیاریوں کی ہدا ہے یہ ایک ایسا پروگرم ہوتا ہے جو تسرے سسٹم کو انفیکٹ کرتا ہے اور اس میں سے بداخل writing جو مالور کو مسیر کرتا ہے ج Smith, جو مالور کو پاس کرتا رہا ہے اگر وہ مالور بات ہوتا ہے مجھے ہے جہاں پر یہ انفیکٹڈ sit store ، وہاں بہت ہے ایک میں اٹک کرتا ہے Wonощ die بات عموم کو سیٹڈی کرتا ہے ملوق comoptور کاتا ہے تو دوستو جو اس کے بعد ہم چلتے ہیں بات نیٹ بات مجھے سمجھ میں آگیا ہوگا تو جو بات نیٹ ہوتا ہے جب ہمارا ایک بات ہوتا ہے جب بات کا ایک نیٹورک بن جاتا ہے تو اس کو بات نیٹ بولتے ہیں یا تو اچھا ہے آپ کی کمپنی میں ہوگی ہمارے جیے پانسو پیسیز ہیں اس میں سے کچھ دس پیس پندرہ سو پیسیز infected ہوگی ہیں male wear بات سے تو یہ ہوتا ہے جو بات نیٹ بنتا ہے male wear بات سے ہی بنتا ہے یہ چیٹ بوٹ یا دوسرے سے نہیں بنتا کیونکہ اس میں انفیکشن کا کام ہوتا ہے انفیکٹ کرتا ہے یہ دوسری پیسز کو تو جب ایک نیٹورک میں ایک سے زیادہ پیسی انفیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس نیٹورک ہم بولتے ہیں بوٹ نیٹورک یا پھر کسی ایک ہیکر نے الگ الگ نیٹورک میں الگ الگ کمپنی کے نیٹورک میں کچھ ملٹیپل ڈیوائسز کو ہیکر کر کے اپنا ایک بوٹ نیٹورک بنا لیا اس کو ہم بوٹ نیٹورک بولتے ہیں اگزامپل کے دور پر جیسا آپ یہ ڈائیگرام دیکھ رہے ہو مالیج یہ ایکر جو ہے کہیں مالیج یہ ایکر ہے اس نے کیا کیا یہ بھی انٹرنیٹ پہ اس نے کیا کیا اپنا ایک مالیویر بوٹ اس نیٹورک میں اس نیٹورک میں اس نیٹورک میں اور اس سارے نیٹورک میں اس نے اپنا ایک ایک دو دو دس دس بیس بیس جتنا بھی اس سے ہو سکا جتنا بھی اس کو ملے اس نے اپنا malware inject کر دیا malware bot inject کر دیا تو یہ سارے چیز اس کے لیے ایک botnet ہو جائے گا اب یہ botnet کا استعمال کر کے بہت گلت گلت کام کر سکتا ہے کیونکہ یہ hacker ہے تو یہ اچھے کام تو کرے گا نہیں دوستوں جو یہ کیا کیا کام کر سکتا ہے ddos attack ہو سکتا ہے جیسے کی pink float کر سکتا ہے sin float کر سکتا ہے تو اس طرح سے botnet کا استعمال کر کے hacking کا کام کیا آتا ہے یا پھر دوسرے companies کے servers کو ڈاؤن کرنے میں کام ہوتا ہے بہت غلط غلط اس سے کام لیا جاتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں باٹ نیٹ جہاں پہ ہم باٹ نیٹ کا ایک نیٹورک بنا دیتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں باٹ نیٹ تو جسٹو آنے والی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ڈی ڈی ڈاوز کے بارے میں اور الگ الگ جو طریقہ ہوتا ہے ڈی ڈی ڈاوز کرنے ہماری جو ہیکنگ ہوتی ہے اس سے لیٹڈ کی کس کس طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں بہت بہت ڈھنیواز دوستو